لاہور دنیا کا علودہ ترین شہر بن گیا بچوں کے سکولوں کے ٹائم تبدیل کرنے کا حکم سموک میں ایک دفعہ پھر سے خطرے کی گھنٹی بزادی پنجاب حکومت نے مصنوعی بارش کے تمام انتظامات بھی مکمل کر لیے صبح دارالحکومت میں علودگی کی شرعہ میں مسلسل اضافہ ہونے لگا ہے جس سے لاہور علودہ ترین شہروں کی فہرست میں پہلے نمبر بڑا گیا ہے شہر میں سموکی اوسط شرعہ پانچ سو کی خطرناک حد سے بھی تجاوز کر گئی ہے کچھ روز قبل شہر کا ائر کالٹی اندیکس خطرناک حد تین سو چورانوے تک پہنچ گیا جو گزشتہ روز تین سو چھبیس اور آج دو سو اکانوے ریکارڈ کیا گیا دنیا کے علودہ ترین شہروں کی فہرست میں لاہور پہلے بھارت کا دارالحکومت نئی دلی دوسرے اور کراچی تیسرے نمبر پر ہے کراچی میں آج ایک یو آئی ایک سو ستاون ریکارڈ کیا گیا ہے اور لاہور میں سب سے زیادہ دو سو ستتر ایک یو آئی گلبرگ میں ریکارڈ کیا گیا شملا پہاڑی دو سو چہتر ایپسی کالج دو سو پچاس مال روڈ پر دو سو گیارہ ایک یو آئی ریکارڈ کیا گیا اور دوسرے جانب لاہور میں سموکی بھرتی کیفیت کے پیشن ازر حکمت عملی بھی تیار کر لی گئی ہے لاہور میر کالٹی انڈیکس دیر سو سے زیادہ ہونے کے باعث بچوں اور بزرگوں کی صحت کے پیشن ازر سکول کے اقاتے کار میں بھی تبدیلی کی جائے گی فضائی علودگی میں اضافہ کے پیشن ازر ضروری اقدامات کے لیے محکمہ تحفظ محول پنجاب نے متعلقہ اداروں کو ہدایات جاری کر دی ہیں محکمہ تحفظ محول پنجاب نے صبح آٹھ بچ کے پنتالیس منٹ سے پہلے سکول شروع نہ کرنے کی ہدایت کی ہے سکولوں کے یہ اقاتے کار اٹھائیس اکتوبر سے اکتیس جنری دو ہزار پچیس تک برقرار رہیں گے اس کے علاوہ بچوں کو اسمبلی کلاس رومز میں کروانے اور ہر قسم کی آؤٹڈور اکٹیوٹیز کو موطل کی جانے کی ہدایت کے علاوہ عوام سموک سے بچنے کے لیے لازمی طور پر ماسک اور دیگر حفاظتی تدابیر اختیار کرنے کو کہا گیا ہے اس کے علاوہ پنجاب حکومت کی جانب سے اکتیس جنوری دو ہزار پچیس تک کے لیے لاہور میں ہر قسم کی آتش بازی پر سخت پابندی آئی تھی گئی ہے جبکہ دھویں والی گاڑیوں موٹر سائیکلز رکشہ بسوں کو کلام کیا جائے گا دوسرے جانب پنجاب حکومت نے بھی کمر کس لی ہے اور لاہور میں سموک سے بچاؤ کے لیے مصنوعی بارش کے انتظامات مکمل کر لیے ہیں سینئر صبح وزیر مریم آرنگزیب نے کہا ہے کہ محکمہ محولیات آرمی ایوییشن سیول ایوییشن پی سی ایس آئی آر اور محکمہ موزمیات نے مشترکہ حکمت عملی تیار کی ہے سموک سے بچاؤ کے لیے بوقت ضرورت مصنوعی بارش کی جائے گی اور مصنوعی بارش اور دیگر اقدامات کے لیے وسائل بھی محیجہ کر دیے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ وزیر مریم آرنگزیب کی ہدایت پر محکمہ موزمیات کی معاونت سے مصنوعی بارش کی جائے گی سموک کی شدت کی صورت میں تمام انتظامی اقدامات کو ختمی شکل بھی دے دی گئی ہے بین الاقوامی وی آر کے مطابق مصنوعی بارش کے حوالے سے عمل کیا جائے گا اور ایک بار مصنوعی بارش پر پچاس سے ستر لاکھ روپے کے قریب خرچ آئے گا ان کا کہنا تھا کہ زہریلہ دھوہ چھوڑنے والی گاڑیوں کارکانوں اور ذرائع کے خلاف کراندہ انجاری رہے گا زہریلے دھوہ سے بچاؤ کے اقدامات سے ماحول بہتر کر لیں تو مصنوعی بارش کی ضرورت نہیں رہے گی عوام ساتھ دیں مل کر سموک سے بچاؤ کے جہاد کو کامیاب بنائیں موسیقی